پیاری پیاری خوبصورت سی گائیں اور ان کے مالک بھی ٹھہرے ہیں اجمل بھائی ہیں ان سے بھی گف شپ کرتے ہیں اور یہ گائیں بھی دکھاتے ہیں آپ کو ادھر بھی ہیں کچھ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں امید آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں محمد رشید انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انجم ویلوگز الحمدللہ میں خیرے سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہستا اور مسکراتا رکھے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کے مزیدار ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز تو جناب آج ہے اتوار یعنی کہ سنڈے لیکن سنڈے میں سان نہیں ہے آج کیونکہ آج صبح صبح سے ہی بلکل ماشاءاللہ بادل بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو میں نظارہ کراتا ہوں بادلوں کا یہ دیکھیں تو بادل بنے ہوئے ہیں بلکل ہلکی ہلکی سی پھوار بھی بارش کی ہوئی ہے خطرہ تو ہے کہ بارش ہو سکتی ہے کالے کالے بادل آسمان بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ہماری دعا ہے کہ بارش نہ ہو کیونکہ موسم چلو ایسا بن رہے ہیں کوئی بات نہیں موسم اچھا بن رہے ہیں ابھی کچھ دن ویسے بھی رمضان مبارک بھی آنے والا ہے تو موسم بادل والا بشت بن رہے ہیں ٹھنڈا موسم بن رہے ہیں لیکن بارش نہیں آنے چاہیے بارش کیونکہ اگر آئے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گندم پدنی ہوا ابھی اگلی رات ہوا تیز چلیے آنجی کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ گر گئی ہے ابھی اگر بارشیں ہوئی نا تو یہی حالات ہونے ہیں ساری گندم کے ساتھ جتنے بھی گندم ہیں اس کے ساتھ یہی حال ہونے تو ہماری دعا کے بارش نہ ہو چلیں ابھی آج کا ویلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آگے ہم چل رہے ہیں آج جو ہے نا اس وقت تیرے ٹائم جو ہے وہ ہے ٹائم 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 کہاں چل گیا ہاں جی بارہ بجے کا ٹائم ہے دو منٹ رہے ہیں صرف بارہ بجنے میں سے دن کے بارہ بجنے میں سے اور یہ ٹائم جو ہے نا مجھے بارہ بجے کا ٹائم ویڈیو بنانے کا ایک ہفتے کے بعد ملتا ہے آپ کو پتا ہے کیونکہ جوب جو ہے نا وہ میری آپ کو پتا ہے کہ آٹھ سے لے کر شام ساڑھے پانچ بے تک جوب ہے تو کبھی درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے نا وہ آدھے گھنٹے کا جو بریک ہوتی ہے اس کے اندر ویلوگ بنا لیتا ہوں لیکن وہ اتنا جلدی جلدی میں جو ویڈیو ہوتی ہے نا وہ مطلب بنا لیتا ہوں دل نہیں مطمئن ہوتا ہر کلپ کو جلدی جلدی ریکارڈ کرنا اور تھوڑے سی جگہ پہ مطلب ویڈیو بنانا وہ مزہ نہیں آتا خیر آج تو انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو بنے گی تو کیمری کا ریزارٹ بھی نارمل ہے کیسے لگ رہے وہ آپ نے بتانا ہے ویورز ما شاءاللہ ویو چیک کریں آپ یہ گندم کا بلکل احساس رکھتا ہے کسی نے جیسے سونا زمین میں پھین سنہری سنہری بلکل گندم اب ہو چکی ہے اور ما شاءاللہ یہ سونے سے بھی بلکل کم نہیں ہے سونے سے زیادہ ویلیو ہے کیونکہ سونا جو ہے وہ تو رکھ دیا جاتا ہے کھانے کے کام نہیں آتا جبکہ یہ گندم جا ہے یہ ہماری خوراک ہے خاص طور پر ہم پاکستانیوں کی تو خوراک ہے بھئی ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور جو امیر لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں زخیران دوز ہیں وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور چھ مہینوں کے بعد پھر اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ایسے ترسا ترسا کے دیا جاتا ہے آٹا اور گندم گریبوں کو کہ جیسے ان کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے تو یہ اس وقت جو ہے نا میں ٹھہر رہا ہوں اونچی ایک جگہ ہے چھوٹی سی دیوار ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ٹھہر رہا ہوں تاکہ میں نے کہا دور دور تک جو ہے نا آپ کو دکھا سکوں میں نے نظارہ اور پرندوں کی آواز ماشاءاللہ پیاری سے آ رہی ہے بہت ہی پرسکون محول ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چر رہی ہے گاؤں کی زندگی کے تو ویسے ہی بہت مزے ہیں ہر چیز فریش ہوا فریش سبزیاں پھل ہر چیز یہاں پہ فریش اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خجوریں دیکھیں بیک گراؤنڈ میں کتنی پیاری لگ رہی ہیں چلیں میورز ابھی آگے چلتے ہیں اچھا ویورز یہاں پہ میں ایک میرے ویور ہے فورن کنٹری سے ہیں جن کا نام ہے نکولے کیم وہ کافی مہینوں سے ماشاءاللہ میری ویڈیوز پہ آ رہے ہیں حالکہ ان کا کوئی اپنا چینل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ صرف میری ویڈیو کو واج کرتے ہیں اور ہر بار جو ہے نا ہر ویڈیو کو واج کرتے ہیں اور ان کا کمنٹ ہوتا ہے اور میں یہاں پہ ان کا تھوڑا سا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ اردو سمجھتے نہیں ہیں صرف ان کو ہمارے ویڈیوز مطلب ہمارے ماحول اچھا لگتا ہے اور کافی سارے جو میرے فرنڈ ہیں یوٹیوبر ان کے یہ نکولے کیم کے کمنٹس جو ہے میں ان کے بھی ویڈیوز پہ دیکھتا ہوں تو ان کو میں تھوڑا سا thank you کہنا چاہوں گا تھوڑا سا انگلیش میں تاکہ وہ ان کو بھی خوش ہی ہوگی کہ بھئی یہ جو ہے نا مجھے میرا شکریہ دا کر hello my dear friend نکولے کیم how are you thank you for thank you for your support for me you watch all my videos and you appreciate my work and I would like to thank you from the core of my heart thank you so much and please keep supporting me thank you once again چلیں جی یہ شکریہ دا کر دیا ویسے کچھ زیادہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن کیا کریں جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو پھر ساری انگلیش چھوم انتر ہو جاتی ہے چلیں ابھی آگے چلتے ہیں یہ کیا یہ دیکھیں پٹڑی پہ کیا جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے زوم کرتے ہیں جی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کو کہتے ہیں ٹھیلا یہ ہم پڑھتے بھی تھے جب چھوٹے مطلب قائد میں پڑھتے تھے اس کے اندر یہ کیا ہوتا ہے ٹھے ٹھیلا تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ جو مطلب میکینکس ہوتے ہیں ریلوے لائن کے جہاں جہاں کوئی فارٹ ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر بیٹھ کے یہ میرے خیال ہے موٹر سے چلتا ہے تو وہاں پہ جا کے اس کو کیا کرتے ہیں فارٹ کو دور کرتے ہیں اور جب یہ ٹرین آتی ہے پھر اس کو اٹھا کے پانچھے لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر جو ہے پھر آگے کی گرفت اپنے سفر جاری رکھتے ہیں تو یہ سمجھیں ان کی یہ گاڑی ہے چھوٹی سی کار سمجھ لیں آپ ابھی آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا اور سیر کرواتے ہیں آپ کو ویورز ابھی میں چلتے چلتے ہیں ریلوے لائن کر آیا ہوں اور اب سمجھیں کہ میں دوسرے گاؤں کی طرف آ چکہ ہوں بلکہ یہاں سے موزا بھی دوسرا شروع ہو رہا ہے موزا گوٹ رضا ٹھیک ہے اور وہاں پہ کچھ مجھے جانور نظر آیا ہے گائیں وغیرہ ہیں وہاں پہ چلتے ہیں اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں آج سوچا ہے کہ کچھ ٹائم ہے آج آپ کے ساتھ اچھا اچھا سا ماحول جانا اندھی ہاتھ کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پھر کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے پھر ایک ہفتے کے بعد ملتا ہے ابھی چل رہے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ نیکس سینجر وہاں پہ چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا ویورز یہاں پہ میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہاں پہ بکریاں ہم بیٹھیں ہیں کچھ خوبصورت ماشاءاللہ یہ بھی یہاں پہ چل رہی ہیں جہاں پہ گائیں چل رہی ہیں یہ بھی وہاں پہ چل رہی تھی اور اور ابھی جو ہے ان کے بھی ریسٹ کرنے کا ٹائم ہو چکے ماشاءاللہ دیکھیں بہت خوبصورت اور ہر کلر کی بکری ہیں لیکن انہوں نے مہندی نہیں لگائی ہوئے ابھی جو پرسوں ویڈیو بنائی تھے اس میں تو بکریوں نے مہندی لگائی ہوئی چھوٹے چھوٹے میمنے بھی ہیں ماشاءاللہ اور پاؤں میں ماشاءاللہ یہ کنگن تائپ کچھ پہنا ہوا جس کی آواز بھی آ رہی آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ اٹھ کے جا رہی ہے کہتے ہیں میری نہ بناو چلو جی آگے چلتے ہیں جی ویورز فائنلی میں پہنچ چکا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا تھوٹے دل پہلے کہ کافی ساری گائیں ماشاءاللہ چڑھ رہی ہیں اور یہ جو کھیت ہے یہ ہے سرسوں کا رائے کا اور اس کی سرسوں کی کٹائی ہو چکی ہے اس سائیڈ پہ دیکھیں ماشاءاللہ دھیری سی لگائی ہوئے اور یہاں پہ میری خیال وہ سرسر لگائیں گے آج کیونکہ بارش کا موسم بناو ہے تو بارش کی وجہ سے فی الحال وہ میری خیال ویٹ کر رہے ہیں کہ موسم کچھ اچھا ہو تو پھر اس کو جو ہے کریں اور اس وقت یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیاری پیاری خوبصورت سی گائیں اور ان کے مالک بھی ٹھہرے ہیں اجمل بھائی ہیں ان سے بھی گف شب کرتے ہیں اور یہ گائے بھی دکھاتے ہیں آپ کو ادھر بھی ہیں کچھ یہ دیکھیں ان سے ان کی نسلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور گف شب بھی کرتے ہیں یہ ہے اجمل بھائی کیا میرا کار چھوٹا ہے کیا آلے اجمل بھائی تب یہ سی ٹھیک ہے خوش ہو فیٹ فارٹے آج تا بڑا پاند کی تیو دے سفر کرتے ہیں یہ سیاں اپنا ڈیلی تا کام سفر کریں انہیں سفر کرتے ہیں ویورس یہ اجمل بھائی کا یہی کام ہے یہ ماشاءاللہ ڈیلی کوئی میرے خیال 8-10 کلومیٹر ان گاؤں کی گائیوں کی سفر کرتے ہیں ابھی بھی گھر سے تقریب میرے خیال اوٹھوں کن لاتے تک 4-5 کلومیٹر 5 5 کلومیٹر سفر کر رہے ہیں سوناو کریں 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 پہ کام یہ اپنا مرنگ دینی پہ ڈیلی 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 ماشاء اللہ 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 مالج برکت پاہے کیونکہ بہت محنمت کامی سارا جاڑا جانونا لنہاں ٹورنا ورنہاں کو سمبھارنا تی وال شام کو ولاونا کو واپس ہکیل تی گھار گیونا ہی ناکرین ہی پھل پھل ملتا ہے صحیح گا لے بلکل تی کھیر شیر آلوی کو جانوار ہیں جی کھیر آلوی ہیں جانوار اچھا او تو گھار ہو سننا یہی نا ہے چوئی ہونا ناال کی دیو دیو ناال کی دیو شکریہ جی ویورز یہ تھی آج کی مددار سی ویڈیو امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور پسند کیسی لگیا ویڈیو یہ آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانے پھر انشاءاللہ ملیں گے اس طرح کی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اپنے ہوسٹ رشید انجم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ